بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل آئیس اینڈ سپائس میں ہوں عربا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ چکن سینڈوچز کی ریسپی بہت یمی بہت آسان سی ریسپی ہے جب آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی آسان یہ ریسپی ہے سارا کچھ آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو بس ملا کر کے ہم اپنی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ یہ ہم پر میں نے لیا ہے ایک چکن کا جو بریسپیس ہوتا ہے یہ پوری چکن کا میں نے بریسپیس لیا ہے اور جو یوز ہم کریں گے وہ ہاف پیس یہ ہم پر یوز کریں گے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے کیوبز کی شکل میں جس طرح سے بھی آپ کٹ کرنا چاہیں کر لیجئے گا اس کو چینل پر نیو ہوئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں لاسٹ میں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کے علاوہ اگر کوئی ریسپی آپ کو چاہیے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ وہ ریسپی ضرور بناوں گی تو یہاں پر ساری چکن کے وینن کیوبز کر لیے ہیں آپ چاہیے آپ پریشر ککر میں بھی اس چکن کو بوائل کر سکتے ہیں اور کسی بھی پتیلی میں بھی آپ اس کو بوائل کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے تین گلاس پانی اسے دھائے یا پھر تین گلاس آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں پانی شامل کر کے کیونکہ اس کی جو یخنی بنے گی وہ ہم استعمال کریں گے کسی بھی سالن میں تو آپ اندازے سے اتنا ہی اس میں پانی شامل کیجئے گا کیونکہ ہمیں کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کرنی لیسن کے دو سے تین جوے میں نے یہاں پر لیے ہیں آدھا چمچ چھوٹا چمچ میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے اور کیونکہ ہمیں اس سینڈوچز میں اندے چاہیے ہیں تو یہ بھی میں اسی کے ساتھ بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کو آپ نے بہت اچھے سے واش کرنا ہے تو بیس سے پچیس منٹ میں ہی آپ کی جو چکن ہے وہ بہت اچھے سے بوائل ہو جائے گی اور آپ کے انڈے بھی بوائل ہو چکی ہوں گے یہ جو جخنی ہے اس کو آپ نے سیبرٹ کر کے فریج میں رکھ دینا ہے کسی بھی سالن میں آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں چکن کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے اور جو انڈے ہیں اس سے آپ نے اس کا جو چھلکا ہے وہ اتار کے اس کو اپنے سائٹ پر رکھ دینا ہے اب ہمیں چاہیے ایک بڑا سا باول اس میں ہم شامل کریں گے گاجر گاجر میں نے ایک لیا ہے اس کو قدو کش کر لیا ہے اس میں جتنے بھی ویجیٹیبلز ہم شامل کرنے والے ہیں ان کو میں نے قدو کش کیا ہے تھوڑی سی اس میں ہم شامل کریں گے شملا میرز تقریباً ایک کھانے کے چمک جتنے آپ نے اس میں شملا میرز شامل کرنی ہے اس سے زیادہ شامل نہیں کرنی پیکا پھول یہ میں نے آدھا لیا ہے اور اس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا اب اس میں ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر پاوڈر کے آپ نے اس کو موٹا موٹا گریٹ کر لینا ہے اس سے زائقہ بہت انہینس ہو کے آئے گا ایک ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے نمک اور مایونیز تقریبا چار سے پانچ ٹی بل سپون ہی ہم پر میں مایونیز شامل کر رہی ہوں کپ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کپ سے کم ہوگی ان کو ان ساری ویجیٹیبلز کو اور سارے چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر دینا یہ جو ویجیٹیبلز ہے اور یہ جو مصالہ یہ یمی بن کر تیار ہوتا ہے کہ آپ اس کو روٹی پر رکھ اس کو رول کر سکتی ہیں اس میں ایڈیشن آپ اس میں تھوڑا سا کھیرہ اس پر رکھ اور رول بنا کے آپ اس کو کھا سکتی ہیں باقی ہم اس کو سینڈوچز کے لیے استعمال کر سکتی ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ اس کو استعمال تو یہاں پر میں نے سارے بریڈ کی جو سائٹ ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پروسس کی طرف اور یہ جو سائٹ ہم نے کٹ کی ہیں ان کو اپنے ویس نہیں کر نا ان دونوں سینڈوچ پہ ہم میونیز اپلائی کریں گے اور اس کے اوپر مکسچر یہ جو ہے ویجی ٹیبرز کا مکسچر ہے چیکن کا تو یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ لیجیے گا مجھے تھوڑا سا زیادہ ہی سینڈوچ میں پسند ہے اس لیے میں تھوڑی سی مرضی کے مطابق رکھ لیجیے گا اب جو دوسرے پہ میونیز لگے تھی اس سائیڈ کو آپ نے پریس کرتے ہوئے رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ میونیز اپلائی کرنا ہے اس کو اس طرح سے سپریٹ کر دیں ایون لی ایک اور بریٹ لی جی اور اس کے اوپر بھی ہم میونیز اپلائی کریں گے اچھا آئی آپ کی مرضی ہے آپ اس پہ اپلائی کرنا چاہیں تو کریں اگر کیونکہ ایک تو ہم نے گھر پہ اس کو بنا کے تیار کیا ہے دوسرا ہر چیز ہم نے اس میں اچھی خاصی شامل کی ہے تو کھانے میں بہت ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ پانچ منٹ کی ریسی ٹائم ویسٹ کے بنا ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رمان رحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو انڈے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے لازمی پریس کیا کریں اس سے کیا کر رہی ہوں لیکن آپ دیکھ لیجی گا آپ کو کتنے برد بنانے ہیں اس حساب سے آپ نے دودھ لینا ہے اور انڈے وغیرہ سارا مٹیریل ہے اس حساب سے اپنے لینا ہے یہاں پر تھوڑا سا میں نے شامل کیا ہے ہری الائچی کا پاودر اپشنل ہے ڈالنا یہاں پر سارے برد سائیڈ 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 پر رکھ دیں گے اب ہمیں چاہیے ایک بڑا سا باؤل اتنا بڑا باؤل لینا ہے یہ جو برد ہے اس کے اندر آسانی سے آجائے اور اس کو ہم پلک بھی سکیں اب جو انڈا اور دودھ ہم نے بنا کر تیار کیا ہے وہ اس پہ ڈال دیں گے اور تھوڑھ تھوڑھ کر کے آپ نے اس پہ ڈالتے جانا ہے جب دو بریڈ کو اچھے سے ایبزورب کر لے جب آپ دیکھیں کہ بھیگ چکا ہے تو پھر ہم اس پہ دوسرے بریڈ رکھ دیں گے اب یہاں پر میں اس طرح سے آپ نے سارے بلٹ بنا کر تیار کر لینے ہیں پانچ منٹ بھی آپ کو نہیں لگ گے یہ سارا پروسس کر نے میں چاہیے ایک پین اس میں شامل کر کھانے چمچ مکھن میں نے سارڈ بٹر لیا ہے یہ سینڈویچ بنایا جاتا ہے بلکل لو فلیم پر آپ نے بھی اس چیز خیال رکھ 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 جیسے ہی آپ بریڈ اس کے اوپر رکھ رکھ فورا سے آپ کی نیچے کی تیہ جل جائے گی اور اندر سے آپ کا بریڈ ہے وہ کچھ رہ جائے گا جیسے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھ 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 دھگ کر بلکل 5 منٹ تک چھوڑ دیں گے تا کی اندر حصہ بھی اچھے سے پک جائے تو یہاں پر میں نے پانچ منٹ اس کو دیئے تھے پانچ منٹ کے بعد اس کی جو سائدز ہیں وہ بھی ہم نے پکانی ہے تو چاروں سائدز آپ نے اسی طرح سے میں بنا رہی پکا رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے اس کی چاروں سائدز اچھے سے پکا لینی ہے اس طرح سے فلپ کرتے جانا ہے پلٹتے جانا ہے اس کو پکا جانا ہے اب اس کا دوسرا اس سب اس طرح سے ڈھک کر پانچ منٹ تک کے لئے بلکل لو فلیم پر چھوڑ دینا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا فلفی سا اور کتنا کریمی سا بن کر تیار ہوتا ہے بہت سوفٹ ہے جیسے موہ میں رکھیں گی آپ کے گھول جائے گا تو ایک دفعہ یہ ضرور بنائی گا یہ ہمارا جو سینڈوچ ہے وہ پک گیا ہے تو اب اسے صبح ناشتے میں برکفست میں بنا سکتی ہیں شام کے ٹائم جس وقت آپ کا دل کریں آپ اس ٹائم چائے کے ساتھ سر کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتی ہیں اپنے حضبن کے لئے بنا سکتی ہیں جب چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے ریسپی ضرور پرائے کیجئے بہت یونیک سی بہت لاجواب سی بہت ہلکی پلکس ریسپی ہے اور اس کے فیڈبیک میرے ساتھ فیس بوک انسٹرگرام پر یا کمنٹ میں جیسے بھی آپ کو ایزی لگے ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا مجھے تو ہمیں یاد رکھی گا ملتے بسی رمان رحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل آئس اینڈ سپائس اور میں ہوں اروا آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک اور خیریر سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں گارلک بریٹ کی ریسپی چیزی گارلک بریٹ اور اس کے ساتھ میں اس کا ڈیپ سوس بھی بنا کر تیار کروں گی اور آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہی ریسپی بن کر تیار ہوتی ہیں تو ریسپی کو آخر تک ضرور دیکھ گا چینل کو سبسرائب پر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ٹائم ویسٹ کی بنا ہم ریسپی سٹارٹ کرتے بسم اللہ حرام آنے رہی گارلک برد بنا رہے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے 3 سے 4 گارلک لوس یعنی کہ 3 سے 4 لہسن کے جووے اس کو آپ نے گریٹ کر لینا ہے باریک اس کو چوب کر لیں گریٹ کر لیں سپون سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک کھانے کا چمچ آپ کے پاس بنے گا سالٹ برٹر یہاں پر میں لیا ہے آپ نے روم ٹیم ٹیم ٹیبل سپون چاہیے 3 سے چار ٹیبل سپون اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے چھوٹا چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے ہرہ دھنیا کی پتے اور مکس ہرپ یا پھر آپ کے پاس اوریگن رکھی ہوئی ہو تو وہ تھوڑی سی اس میں شامل کر دیں اب ان کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا میرا میں نے فریزر سے تھوڑی دیر پہلے ہی مکھن نکالا تھا لیکن آپ کوشش کیجئے گا آپ مکھن لیں میں کیا کروں گی اب جب مجھے استعمال کرنا ہوگا تو میں اس کو مائکرو فیو کر لوں گی تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اس کو سائک پر رکھ دیں گے اب ہمیں چاہیے بریڈ تو تیسٹ بہت انہینس ہو کے آئے گا کھانے میں بہت لا جواب لگے گا دوسرے بریڈ پہ بھی آپ نے اس طرح سے اپلائے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر میں لائک بھی ضرور کر دیجے گا اب میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں موزریلا چیز آپ کی پاس موزریلا چیز رکھی ہوئی ہو یا چیڈر چیز رکھی ہوئی کوئی سی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دوسرا بریڈ کے سلائس پہ ہم نے بٹر گرلک سوس لگایا تھا اسی سائٹ کو آپ پہ پرس کرتے ہوئے رکھ دینا ہے اور اس کے ٹاپ پہ بھی اب ہم یہ ہی بٹر گرلک پیسٹ لگا دیں گے دوسری طرف ایک پین یا پھر توا آپ اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا میڈیم تو لو پہ جب یہ اچھے سے کرم ہو جائے اس پہ تھوڑا سا بٹر اپلائے کریں اور بریڈ کی جس سائٹ پہ ہم نے بٹر اپلائے کیا تھا اس سائٹ کو آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور جو اس کے اوپر کا حصہ ہے اس پہ بھی ایک جنرل سا اپلائے کر دیں گ اس سارے پروسس کے دوران آپ نے فلیم جو ہے اس کو بلکل لو رکھنا ہے میڈیم یا پھر ہائی فلیم آپ نے نہیں کرنا ورنہ آپ کا یہ سینڈویچ ہے یہ جل جائے گا تو بلکل لو فلیم پہ میں اس کو پکا یا تھا اب اس کو فلیپ کر دیں گ چیک کر لینا ہے اگر دوسری سائٹ آپ کی گولڈن ہوئی نہ تب آپ نے اس طرح سے پلٹ دینا ہے اب اس طرح سے ہم نے دوسری سائٹ بھی اس کی اچھے سے پکا لینی ہے اور اس کو ڈھک کر دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم پہ چھوڑ دیں تاکہ اس کے اندر جو ہم نے چیز رکھی ہے وہ بھی میلٹ ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد ہمارے سینڈویچ ہے پر فیکٹ ہمارے پاس تیار ہے اسی طرح سے آپ سارے سینڈویچ بنا کر تیار کر لی جیئے گا تو تیار ہے ہمارا بٹر گرلک سینڈویچ اس کو ہم سرف کریں گے چیز ڈپ کے ساتھ تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہمیں چاہیے مکھن اور ایک کپ چاہیے دودھ یہاں پر خوشک دودھ میں ایوری ڈی کا استعمال کر رہی ہوں یہ ہمیں چاہیے تین سے چار کھانے کے چمچ اس کو بہت اچھ سے مکس کر لینا ہے تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گی کہ یہ نظر آئے گا تو اب اس میں شامل کریں گے چیز موزریلا چیز آپ نے نہیں اس میں شامل کرنی چیز میں استعمال کرنی ہیں کیونکہ چیز ہوتی یا پھر کوئی سے بھی آپ نارمل جو کریم ہوتی ہے ٹیٹر پیک کی کریم ہوتی ہے اس کی جگہ پر وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ آپ کی چوئیس ہے تو اس کو آپ نے پکانا بلکل بھی نہیں ہے بس اس کو آپ نے اچھے سے ملد کرنا ہے اور یہاں پر ہمارا بہت یمی بہت لا جواب سا ڈیپ سوس بن کر تیار ہے اس کو سرب کریں گے بٹر گرلک سینڈوچ کے ساتھ اور یقین کریں یہ اتنا مزے کا بن کر ہمارے پاس تیار ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو گھر پر بنایا ہے ڈومینوس وغیرے میں بھی اسی طرح سے بنائے جاتے ہیں تو آپ بھی ضرور بنائیے گا اپنے گھر پہ بہت آسان لیکن بہت لا جواب سی ریسپی ہے اپنے بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے خود بھی بنا کی اس کو انجوائی کریں اس کی فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے انسٹرگرام پر بھی ٹائگ سکتی ہیں اور اگر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا چاہیں تو وہاں پہ بھی بتا سکتی ہیں ریسپی کیسے لگی ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کی مجھے یاد رکھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم جی کیسے آپ سب آج میں شیئر کر رہی ہوں فول لڈی چیز سینڈویچ کے ریسپی ہمارا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا کچھ ہیوی کھانے کھانے کو دل نہیں کر رہا ہمیں فاس فروت میں سے کچھ نہ کچھ چاہی ہوتا ہے تو آپ سینڈویچ بنا خود بھی کھا سکتی ہیں بڑوں کو دے سکتی ہیں بچوں کو دے سکتی ہیں سب ہی کو بہت بے حد پسند آنے والا ہے آپ پیزا کی جگہ پر اس کا آلٹرنیٹ اس کو بنا کے سکتی ہیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہے اس پرس کر دیجئے بسم ملحر مانے رحیم سینڈویچ بنانے کے لئے میں لیا 3 ٹیبل سپون آئل اور یہ بول لیس چکن میں سمال کر رہی ہوں مرگی کا بریس کی پیسٹ اور پیسٹ ملحر بیٹ پیسٹ رہی پیسٹ چکن سفید اور پیسٹ پیسٹ ملحر پیسٹ سانس اگر پیسٹ پیسٹ ملحر ملحر سوی سو سا سو سو 2 کھانا چمچ نمک پیسٹ ملحر ملحر ٹی سپون کٹی زیادہ ملحر 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 اگر آپ کی پاس ہو تو آپ اس میں شامل کر دیجئے گا اگر آپ کی پاس نہ ہو تو دوٹلی آپشنل ہے کوئی بات نہیں آپ سکیپ کر دیجئے گا اب اس کو جو ہے فلیم کیونکہ ہم نے لو کر دی تھی اس کو واپس سے میڈیم کر دیجئے اور اس کو ہم نے اتنا بھوننا ہے اس کا جو مسالے ہم نے اس میں شامل کیا نہیں کہ سب کا کچھاپن ختم ہو جائے تو جب آپ دیکھیں کہ مسالے اندازہ ہو جاتا ہے جب مسالے آپ کے اچھے سپک چکی ہوں تو پھر اس میں آپ نے شامل کرنی ہے شملہ مرش شملہ مرش یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی لی تھی اور اس کے جو سیڈز ہیں وہ میں نے نکال دیئے تھے اب اس کو دو سے تیر منٹ تک کے لیے مزید آپ نے کنٹینوسری اسی طرح سے سپیچولہ چلاتے ہوئے چمچ چلاتے ہوئے آپ نے اس کو بھون لینا ہے تو چکن ہماری یہاں پر تیار ہے اس کو سائٹ پر لگ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے تو اب جو ہے ہم اپنا نیکس پروسس دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے دو سینڈوچیز لی ہے اور اس پر میں مایونیز لگا رہی ہوں آپ اپنے مرضی کے مطابق جتنی لگانا چاہیں ٹھیک لیئر لگائیں یا پھر جتنی آپ کو پسند ہو آپ اتنی لگا سکتی ہیں تو یہاں پر دونوں سینڈوچیز پر میں نے میونیز لگا لی ہے اب یہاں پر میں نے موزریلا چیز استعمال کی ہے اس کو مرزی کے مطابق یہاں پر جو ہے سپریڈ کر دیجئے گا چکن جو ہم نے بنا کے تیار رکھی ہوئی تھی چکن یہاں پر جو ہے رکھ دیں گے ایون لی اور اب جو ہے یہاں پر میں نے موزریلا ہی چیز کی جو ہے میں نے سلائس کاٹ لیا تھا کیونکہ میرے پر سلائس اس وقت موجود نہیں تھے چیز سلائس تو جو چیز کا فل ہمارے پر پاکٹ ہوتا ہے نا میں نے اسی میں سے سلائس کاٹ کے یہاں پر استعمال کی ہے اگین وہی سینڈوچ پر میونیز اور چیز سپریڈ کر دیں گے اور اسی طرح سے جتنے بھی سینڈوچ آپ بنانا چاہ رہی ہوں آپ نے اتنے بنا لینے ہیں تو یہاں پر میں نے پیزا پلیٹ کی بڑی پلیٹ لی ہے اور اس میں جو ہے تھوڑی سی لال مرچیں کٹی ہوئی وہ ڈال دیں گے اور تھوڑی سی یہاں پر میں اورگینو استعمال کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق اگین جو ہے اس کو سرف کر سکتی ہیں اب جو ہے ہم اس کو بیک کر لیں گے سینڈوچ پر میں نے اس کو بیک کیا ہے اور اتنا بیک کرنا ہے جب تک یہ جو چیز ہے نا ہماری یہ میلٹ نہیں ہو جاتی اور جو سینڈوچز ہیں نا ان کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا تو یہاں پر جو ہے ہمارے سینڈوچز تیار ہیں بہت یمی بہت زبردست اور بہت لاجوا بھی بن کر تیار ہوئے تھے اب بھی جو ہے اپنے بچوں کو دیں اپنے بڑوں کو دیں خود بنا کر استعمال کر سکتی ہیں بچوں کو اگر چیز پسند ہے تو آپ ان کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتی ہیں سب ہی کو بے حد پسند آنے والے ہیں بلیو میں تو یہ تھی ہماری آج کی ہلکی بھلکی سی ریسپی چینل پر نیو ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پرس کر دیجئے گا ویڈیو کیسا لگا میرے ساتھ درود شیئر کیجئے گا آپ بنا کر اس کی پکچرز جو ہیں وہ مجھے انسٹاگرام پر ٹیک کر سکتی ہیں تو مجھے تو ہمیں یاد رکھیں موسیقی 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 موسیقی